لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں چاہے وہ جنت کی بات ہو جہنم کی بات ہو آخرت کی بات ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات ہو اسی وجہ سے جا بجا کافروں نے عقلی اعتراضات کیے اور بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہے نا اس زمانے میں عقل بہت لڑانے لگ گئے ہیں اور اس زمین میں ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا تو ان کے عجیب و غریب سے جواب بنا لیتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں پھر اس کے نتیجے میں ایسے فرقے بن گئے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کوئی حدیث کا انکاری ہے یہ حدیث کو مانتا ہی نہیں تو اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں اچھا قرآن کریم فرقان حمید کا متعالہ بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے اچھا قرآن مجید میں جا بجا کافروں کے عقلی اعتراضات کو نقل کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا وہ کہتے تھے ہماری عقل میں نہیں ہاتا اسی وجہ سے کافر جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور ان کا مزاق بھی اڑایا کرتے تھے مثال کے دور پہ قرآن میں آتا ہے وہ کہتے تھے اَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا جب ہم بلکل موت مر جائیں گے اور بلکل مٹی ہو جائیں گے ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيد دوبارہ اٹھائے جائیں گے آپ کہتے ہیں یہ تو ایک ایسی بات ہے جو عقل میں نہیں آتی تو سورہ قاف کی یہ آیت ہے اچھا پھر آگے آ جائیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں اچھا اور مزید سنیں کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ تَدُنُّكُمْ عَلَىٰ رَجُنْ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ نِنَّكُنَّ فِي خَلْقٍ جَدِیدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پتا ہے کیا کہتے ہیں ہَلْ تَدُنُّكُمْ اچھا پتا ہے ہم تمہیں ایک بڑی مزے کی بات بتاتے ہیں عَلَىٰ رَجُلٍ ایک آدمی کے بارے میں يُنَبِّئُكُمْ وہ خبر دیتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ جَبْ تُم بِلْكُلْ خَتْمْ ہو جاؤگے تمہارے بدن کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا تو کیا ہوگا اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ تو کہتا ہے نئے سیرے سے پیدا کر دیے جاؤگے یعنی ایسی بات کرتا ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبیوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے اچھا پھر آگے بھی کہتے تھے اَفْتَرَ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا کہتے تھے یہ تو معلوم ہوتا ہے یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے اللہ کا نبی اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے اَن بِهِ جِنَّةٌ یا یوں معلوم ہوتا ہے گویا یہ کوئی پاگل آدمی ہے دیوان آدمی ہے اس پہ جن آگیا ہے تو اس طرح کی باتیں اللہ کے نبیوں کے بارے میں کرتے تھے اچھا یا پھر کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یا کہتے تھے کافر یہ تو سری جادو ہے بھلا کہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا جب ہم ختم ہو گئے ہیں اور مٹی ہو گئے ہیں اور پھر ہم دوبارہ جوڑ کر کھڑے کر دیے جائیں دوبارہ زندہ کر کے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا جب ہم ختم ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اچھا پھر آگے کہتے تھے اور کہ ہم اگلے وقتوں کے آباؤ اجداد وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے وہ جو پہلے مر کھڑ گئے ہزاروں سال پہلے وہ بھی ہمارے ساتھ اٹھائے جائیں گے اچھا پھر ایک اور آیت دیکھیں وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُونَ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآَبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباؤ اجداد بھی مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یعنی بڑی حیرانی سے سوال کرتے تھے عجیب بات ہے تو اس طرح کے جو سوالات ہیں قرآن نے ان کو بار بار بیان کیا ہے کئی سورہ سافات میں آتے ہیں کئی سورہ نمل میں آتے ہیں کئی سورہ قاف میں آتے ہیں کئی سورہ سبا میں آتے ہیں اسی طرح کئی سورہ مومنون میں آتے ہیں کیا یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا ڈھانچا رہے جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو اب مزاق اڑا رہے ہیں یہ دراتا ہے تمہیں یہ تمہیں نوازوں سے دراتا ہے نہ ڈرنا ان کی نوازوں سے نہیں ڈرنا تو ایک دوسرے کو اس طرح جو ہے وہ غلطی کی طرف لے کر آتے تھے تو وہی یہ الہی کی تعلیمات کو وہ عقل کی قسوٹی پر جب رکھتے تھے تو پھر ٹھوکر کھاتے تھے اور یہی حال پھر آپ کو ہر زمانے میں ملے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن وہ بھی پھر عقل کی قسوٹی پر جب دین کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اچھا اسی طرح ایک آدمی تھا دوسری صدی ہجری کی بات ہے یعنی اب سے کوئی بارہ سو سال قبل سے بھی پرانی بات ہے تو اس کا نام تھا جہم بن صفوان ہے جہم بن صفوان ہے اس نے یونانی فلسفہ پڑھا یونانی فلسفہ تو یونانی فلسفہ جس کو کہتے ہیں آپ گریک فلوسفی پڑھی تو جب اس نے گریک کی فلوسفی پڑھی تو اس سے بہت متاثر ہو کر ذات باری تعالیٰ صفات باری تعالیٰ اور تقدیر کے بارے میں تعلیمات وحیز کا بلکل انکاری ہو گیا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کر دیا یہی وہ شخص تھا جس کو ماننے والے بعد میں فرقہ جہمیہ کے نام سے مشہور ہوئے اچھا اسی طرح ایک فرقہ تھا معتزلہ اس کا جو بانی تھا وہ تھا واصل بالعطا اس نے بھی علم وحی کے بجائے عقل کو میار بنایا اور گمراہ ہوا اور اپنے ساتھ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو بھی گمراہ کر گیا اور اسی کا جو فرقہ تھا وہ معتزلہ تھا اچھا یاد رہے کہ یہ جہمیہ اور معتزلہ دونوں نے اس صفات واری تعالی جن کا قرآن میں صاف طور پر ذکر آیا مثلا اللہ کے ہاتھ پاؤں چہرے یا پرنڈی وغیرہ کی نفی کی اور ایسی تمام آیات اور احادیث کی تعبیلیں کی ہیں جبکہ تقدیر کے معاملے میں جہمیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے اور ایسی تمام آیات اور احادیث جن میں انسان کو عمل کرنے کے حکم دیئے گئے ہیں اس کی تعبیلات کی ہیں جبکہ معتزلہ جو ہے وہ تقدیر کے معاملے میں انسان کو بلکل مختار مطلق سمجھتے تھے کہ بلکل انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے خود لکھتا ہے کسی کا اس میں کوئی حق نہیں ہے کوئی اس میں کچھ نہیں ہے سارا کچھ انسان کا اپنا کیا کر آیا اپنا لکھا ہے اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالی نے جب اپنے ہاتھوں کا اور چہرے کا اور پاؤں کا اور پنڈلیوں کا ذکر فرمایا قرآن میں تو معاذ اللہ معاذ اللہ انہوں نے ان کی جو جہمیہ تھے انہوں نے پھر ان کی تعویلات کی حالانکہ جو علماء حق ہیں وہ تو اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جیسی اس کی شان کے لائق بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں